ناوزکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بروسے بند نیو چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخنڈ میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سنگھ کرونا وائرس کے خلاب جنگ میں یوگی سرکار نے اپنی پوری طاقت جھوک رکھی ہے سرکار کی طرف سے ہر اس قدم کو اٹھایا جارہا جو کہ پردیش کو اس مہاماری سے بچانے کے لیے کارگر ثابت ہو لیکن آگرہ میں بڑتی مریضوں کی سنگھیا اور گھٹیا پی پی کٹ کی سپلائی نے کئی طرح کے سوال کھڑے کیے اور پھر وپکش کو موقع ملا وپکش اب سرکار کے خلاف حملہور ہو گیا ہے سومبار کو مہاندیشک چکسہ شکشہ کا ایک پتر لیک ہونے کے بعد صوبے میں بھوچھا لیا گیا پچھلے دنوں میرٹ اور نویڈا کے میڈیکل کالیجوں کے پرنسپل نے مہاندیشک چکسہ شکشہ کے گپتہ کو پتر لکھا تھا اس میں پی پی کٹ کے خراب ہونے اور سائز میں چھوٹے ہونے کی شکایت کی گئی تھی یہ چھٹھی لیک ہوتے ہی ہلکپ مچ گیا اور اس بات کے لیے اسٹی اپ کو جانت سومب دی گئی وہ پتہ کرے کہ کیسے یہ چھٹھی لیک ہوئی وہیں کانگرس مہانسچیو پریانکہ گاندی نے گھٹیا پی پی کٹ کی سپلائی پر یوپی سرکار سے سوال کیا اور پوچھا کہ سواس کرمیوں کے سرکشہ سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی کی نہیں ہوگی اس بیچ آگرہ اتر پردیش کا سب سے زیادہ کرونا سنکرمیت زلہ بن چکا ہے اکیلے اس شہر میں کرونا سنکرمیتوں کی سنکھیا چار سو کے قریب آگئی دس لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے آم شہری چھوڑیے اس جنگ میں فرنٹ پھوٹ پر لڑنے والے سواست کرمی پولیس اور میڈیا سے جڑے لوگ اب وائرس کی چپیٹ میں ہیں سپا اور کانگریس نے کوویڈ 19 کو روکنے کے لیے آگرہ موڈل کو فیل بتا دیا سماجبادی پارٹی کے دھکش اکھلیش یادوں نے آگرہ کی تلنا کرونا وائرس کی جڑ مانے جانے والے چین کے وہان شہر سے کر ڈالی اب ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نکلی پی پی کٹ سپلائی کا ذمہ دار کون ہے اور کیا دیش اور دنیا کے لیے دوسرا وہان بن سکتا ہے آگرہ شہر ان سوالوں کے ساتھ ایک خاص پینل کے ساتھ ہم کریں گے بڑی بحث تو بڑی بحث میں جلدی سے ہم آپ کو وہ دو تصویریں دکھاتے ہیں جو کہ آج دن بھر چرچہ کا وشہ بنی رہی آگرہ میں کرونا سے ایک ستر سال کے بجر کی موت کے بعد سرکار اور زلہ پرشاسن پر سوال کھڑے ہونے لگے کیونکہ تاج نگری میں اکیلے چار سو سے زیادہ سنکرمیت مریض ہیں تو وہیں دس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی اکلے شادوں نے تاج نگری کی تلنا وہان سے کر دی ہے دوسری تصویر ہمارے کرونا وارئر سے جڑی ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کٹ کی گھٹیا سپلائی کے ماملے میں ڈی جی ایم آئی کے پتر کے لیک ہونے کی جانچ اب سرکار نے سپیشل ٹاسک فورٹس کو سوپ دی ہے سوال اس پر بھی کھڑے ہو رہے کہ کیا یہاں پر گھٹیا ساماگری کی جانچ ہو رہی ہے یا پھر اس چٹھی کے لیک ہونے کی جانچ کرائی جا رہی ہے کیونکہ یہ کہا گیا کہ پورو کتیپے سماچار پتروں کے دوارا یہ جانبوچ کر لیک کر آیا گیا ہے تو دو چیزیں دو تصویریں اور دو کو لے کر زبردست راجنیتک بھوچال ہے تو گھٹیا پی پی کٹ سپلائی ماملے میں میرٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل آر سی گپتہ سے خاص باتچیت کی ہمارے سمباداتا سنج شرمانے کورونا سے پورا دیش جنگ لڑ رہا ہے اور پورا دیش ایک جڑ نظر آ رہا ہے لیکن ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے کہ جس نے پورے دیش میں سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ کیا واقعی جو یہ کورونا وارئیرز ہیں سواست بھاگ کی جو ٹیم ہے جو کورونا کے پیشنٹس کو لا رہی ہے اور ان کا علاج کر رہی ہے کیا کہ وہ سرکشت ہے یا نہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو پی پی کٹ میرٹ میں بھیجی گئی وہ ادھو مانک نکلی یعنی جو مانک تھے ان سے کم نکلی اور جو میڈیکل کالیج کے پرنسیپل ہیں پروفیسر ڈاکٹر آر سی گھٹا انہوں نے مہانی دیشک چکت سا سواست ایوان پرشکشن ڈاکٹر کے کے گھٹا کو پتر لکھ کر اس پر آپتی جتائی کہ یہ کٹ کسی کام کی نہیں ہے خاص باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آر سی گھٹا ہے سار ایک چیز جانا چاہوں گا کہ سو پی پی کٹ بتائی جا رہی ہیں یہاں پر آئی تھی کیسے آپ کو پتا لگا کہ وہ ادھو مانک ہے ہمارے ہاں پر ہم نے ایک انٹرالل کوالٹی کنٹرول کمیٹی جس میں کی ہمارے وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ ایکچولی وہاں پر کام کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی اس میں ہیں جو کہ نارمالی وائرسز کے جو ٹیٹمنٹ ریپٹائٹیز بی یا ایچائی وی اس طرح سے گرسیت لوگوں کے لیے آپریشن ہوگرہ کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں تو وہ کمیٹی ہماری بتاتی ہے جس دیسائیڈ کر کے کہ یہ جو ہے جو ہم سامان یہاں پر یوز کریں گے وہ سیف ہے یا نیسیف نہیں ہے تو جب ہم نے اس پی پی جو جتنی بھی مارے پاس جب بھی ہم چاہے خریداری کرتے ہیں یا بھی ہم بھی ہمارے پر کوئی بھی سپلائی ہوتی ہے تو ہم پہلے وہ سامان اس کمیٹی پر بھیتے ہیں وہ کمیٹی ہم کو دیکھ کر کے بتاتی ہے کہ سر یہ کمیٹی یہ سیف ہے یا نہیں سیف ہے تو اس کمیٹی نے ہم کو ریپورٹ دی کہ یہ سر اس سامان کے لیے یہ سیف نہیں ہے اس میں اس کا فیبرک بھی اتنا چھل نہیں لگ رہا ہے آلدو کوئی ان کے پاس ایسا کوئی اظہار نہیں ہے کہ وہ پتا کر سکنے کتنے جیسیم کے لیکن جیسی ساپ سے انہوں نے دیکھا اس کے ساپ سے ان کو اس کا فیبرک بھی اچھا نہیں لگا ساتھ میں اس کے جو شو کور تھے وہ بھی چھوٹے تھے ساتھ میں جو سائز تھے وہ بھی شاید اس طرح سے کر کے تھا کہ اگر کوئی لمبا اور تھوڑا سا موٹا آدمی پہنے تو وہ شاید نہیں پہن سکتا اس میں گردن کھولی جا رہے جا رہی تھی اس کی لمبائی بھی تھوڑی کم تھی تو اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو یہ ساک کٹ آئی تھی جو کسی کام کی نہیں تھی پی پی کٹ اس سے پہلے جو تھی چونکہ اب تک میریٹ میں آرسٹھ کورونا کے مریض مل چکے ہیں لیکن اب تک اس طریقے سے کام کیا جا رہا تھا جو پہلے کٹ تھی وہ کہاں سے آئی تھی ایسا ہے کہ کٹ بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ نوائڈا ہے دلی ہے پاس میں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہیں اور اس میں ایک ہم کو بہت بعد میں پتا چلی کہ یہ کوئی سرٹیفیکیشن ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آئی سو سرٹیفیکیشن ہے ایروپین سرٹیفیکیٹ ہے کئی سارے معنک ہیں جو کی اچھا بناتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو یوزر ہے وہ جب کھول کے دیکھتا ہے تو وہ سارے سرٹیفیکیٹ کے سب سے اوپر سب سے اوپر یوزر ہوتا ہے کہ یوزر کو پتا ہے کہ یہ سیف ہے یا نہیں سیف ہے تو وہ ہماری سمجھ سے ہم اس کو سب سے ایدھا اثنٹک مانتے ہیں کہ انہوں نے جو یوزر ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے یا سیف ہے تو اسی حساب سے ہم کو لگتا ہے ان کے بعد ماننی چاہیے کیونکہ نہ اس کے ایکسپرٹ ہم ہیں نہ اس کا ایکسپرٹ کوئی اور ہے سر ایک چیز جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ ہے کہ کاریب جو ساٹھ جی ایس ایم کی اگر ہم بات کریں پی پی کٹ کی تو وہ سوائن خلو کے اندر کام کرتی ہے اور جو بھار جو اور پیشنٹ رہتے ہیں ان کو آدھ دے سکتے ہیں جو کورونا وائرس ہیں اس سے لڑنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو اسی جی ایس ایم ہے یا اس سے اوپر کی جو کٹیں وہ ہوتی ہیں اگر سر ایک طریقے سے یہ کٹ آپ نے جو آپ کی ایکوالیٹی کنٹرول کمیٹی ہے یدی وہ نہیں کرتی تو کتنا گھا تک ہو سکتی تھی تھوڑا سا یہ جانا دیکھیں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرل کالٹی کنٹرول اگر کوئی نہیں کر کے اس طرح کی چیزوں کو اندر بھیجوارہ آئے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب وہاں پر سسٹم ہی نہیں ہے اگر ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں ایسے پرنسپل ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر کوئی چیز یوز ہونی ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹی ہے اس طرح کی چیزیں پہلے سے پتہ ہیں تو اس کو انٹرل کالٹی کے بغیر مابدن کے راج کیے بغیر اندر بھیجنا ہی غلط ہے جو میڈیکل کالٹی کے پرنسپل ہیں پروفیسر ڈاکٹر آرسی گھتا ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ جو سورو پی پی کٹ یہاں آئی تھی ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے جو یو پی میڈیکل سپلائی کورپوریشن ہے اس کا کام ہوتا ہے پورے یو پی میں چاہے دوائی سپلائی کی بات ہو چاہے پی پی کٹ کی بات ہو سر کی کچھ مضبوری ہو سکتی ہیں کیونکہ سرکار کے نمائندے ہیں لیکن کہنا کہیں یہ سوال ضرور کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایسی مشکل گھڑی میں کیا یہ کوئی گلتی تھی یا جانبوچ کر ایسا کیا گیا تھا یہ اپنے آپ میں جانچ کا بشہ ہے اور کہنا کہیں لخنا اسے اس معاملے میں ایک بڑا ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یا یہ پی پی کٹ بڑھ جاتی تو کہیں نہ کہیں ان کو رونا واریئرز کے لیے جان کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا جو اس مشکل گھڑی میں جب لوگ اپنے گھر اوپر ہیں وہ کو رونا واریئرز بن کر کو رونا پی لیت مریضوں سے جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ٹھیک کر کر گھر بیج رہے ہیں کیمنا پرسن راجی شرما کے ساتھ سانوچ شرما ایڈیا نیوز میرٹ بیرال پریانکہ گاندی نے ٹویٹ کر کے کچھ کہا کیا کا ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے پریانکہ نے اپنی طرف سے ٹویٹ کیا پریانکہ نے کہا کہ یوپی کے کئی سارے میڈیکل کالجوں میں خراب پی پی کردی گئی یہ تو اچھا ہوا کہ صحیح سمیہ پر وہ پکڑ میں آگئی واپس ہو گئی اور ہمارے یودھا ڈاکٹروں کی سرکشہ سے کھلوار نہیں ہوا یہ پریانکہ کا ٹویٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یوپی سرکار کو یہ گھوٹالہ پریشان نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ پریشان کر رہا ہے کہ خراب کٹ کی خبر باہر لیک کیسے ہو گئی یہ خبر باہر کیسے آگئی اس بات سے سرکار پریشان ہے یہ تو اچھا ہوا کہ خبر باہر آگئی ورنہ خراب کٹ کا معاملہ پکڑا ہی نہیں جاتا اور ایسے میں یہ معاملہ رفہ دفہ ہو جاتا یہ بات کہی پریانکہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بھی سوال کھڑا کیا آخری میں کہ کیا دوشیوں پر کاریوائی ہوگی کیا دوشیوں پر ایکشن لیا جائے گا تو یہ پریانکہ کا ٹویٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یعنی یہ پورا معاملہ اب راجنیتک ہو چکا ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص میں ماننا ان سے میں آپ کو تارف کراتا ہوں چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایس پی سنگھ بگھیل صاحب ہیں سانساداغرہ کے بیجی پی سے بہت سواگت ہے بگھیل صاحب آپ کا ہمارے ساتھ دیپ نارائن یادوں ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتہ بہت سواگت ہے دیپ نارائن آپ کا اور ہمارے ریجیڈنٹ ایڈیٹر اربین چطرویدی بھی ہمارے ساتھ ہیں اربین سب سے پہلے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا راجنیتی گھوٹالہ گھوٹالے کی بیچ میں کھلاسا یہ ساری باتیں پر تو ہم بعد میں آئیں گے لیکن یہ معاملہ کب اجاگر ہوا کہاں سے سپلائی ہوئی تھی کہاں سپلائی ہوئی تھی اور کس نے کس کو لکھا تھا جو بعد میں لیک ہو گیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آج یہ خبر آئی کہ اس پورے جو چٹھی جس نے لکھی ڈاکٹر کے کے گپتا سے اسٹی ایف پوستاش کرنے جن کا اولے کیا گیا ہے اس چٹھی کو لے کے جب یہ آیا کہ نہیں اسٹی ایف اس کی جانچ کر رہی ہے کہ یہ چٹھی آخر کس نے لیک کر دی تو میں بڑا مجھے آشر ہوا مجھے لگتا ہے کہ مکہ منتری یوگی عادت نات کے نترت میں یہاں پہ سرکار چل رہی ہے اور اس میں اگر چٹھی کی جانچ ہوتی ہے تو پھر جو سامان سپلائی ہوا اس کا کیا ہوا اس کے بارے میں نہ سرکار کے کسی پرتنیدی نے کسی کو بتایا اور نہ ہی کسی پولٹیکل پارٹی جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کسی کو بتایا تو اطول آشر ہوتا ہے مجھے ان ساری گھٹناہوں پہ لیکن سوال تو یہ ہے اطول کی گربڑی ہوئی ہے اور جتنے بھی میڈیکل کالیج ہیں اس کو لے کے آج سوال پوچھا گیا آج ہمیشہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جو ہیں جو ایسیس ہیں اپنے ہوم کے اور سوچنا کے اس کے علاوہ جو سواست کے جو پرموک سچیوں ہیں ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر پورے معاملے پر بولنے سے منع کر دیا یعنی اس سے یہ پتا جلتا ہے کہ دال میں کہیں نہیں کہیں کالا ہے گربڑی ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے چٹھی لیک ہونے کی جاچ ہونا تو سیکنڈری ہے پہلے تو جاچ اس بات کی ہونی چاہیئے کہ آخر ایک کٹ کس کمپنی نے کھری دی اس کٹ کو کس نے اپروب کیا اور آگے اس کٹ کو کیسے بینہ جانچ بینہ پرتال کے اتنی بڑی لڑائی سے لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے جہاں پہ ویکتی زندگی اور موت سے جوج رہا ہے مجھے بہت دکھ ہے اور مجھے بہت یہ کہنے میں مجھے جرا سا بھی دکت نہیں ہو رہی ہے جرا سا بھی کہ اس میں جو بھی لوگ دوشی ہیں اب تک لیکن کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی اس کا مطلب لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جانچ تو تبی کی جاتی ہے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے کسی کا پچھ لینا ہوتا ہے کٹ گڑھ بڑھ تھی اس میں سب کو پتا ہے کہ کس بورٹ نے اس کو کھریدا کس نے اس کو اپروب کیا کس نے اس کو آگے بیجا یہ بتانے کیا اوشکتہ نہیں یہ سب کو پتا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ جانچ پڑھتا ہوتا کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے بگیل صاحب آپ کیا چاہتے ہیں یہ افسروں کی منصہ ہو سکتی ہے بگیل صاحب سوال یہ ہے جو اربین بھی اٹھا رہا ہے جو تمام راجنیتک دل بھی اٹھانے لگے پریانکہ کا ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا میں نے پڑھ کر سنا دیا گھوٹالا ہوا گربر پی پی کٹ سپلائی کی گئی یہ جانچ کا بھی شہ ہے یا یا خبر لیک ہو گئی یہ جانچ کا بھی شہ ہے اس کو گھوٹالا نہیں کہہ سکتے آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ راجنیتک لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی گھوٹالا نہیں جو بھی کہہ رہا ہے راجنیتک لوگوں کا کام ہی ہے جو جیرو گراؤنڈ پہ ابھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں آئی ہے جن کی ایک بھی چیریٹی سامنے نہیں آئی ہے وہ کیول یہ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کی پولٹیکس پوری ہو رہی ہے چاہے وہ اکھلے سیادوں ہو یا رینکا گاندی ہو یہ اس کو گھوٹالا نہیں کہتے ہیں والٹی کنٹرول کی بات ہے وہ بات دیکھ لی جائے لیکن اس پرکار سے آگرہ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے ہمارے پرچار ہیں اور سی ایم او ہے وہ پوری طرح سنتورس تھے جو پیٹ سے نہیں نہیں سر آگرہ کس در بات نہیں ہے آپ سے تو میں پورے پردیش کے حساب سے بات کروں گا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھوٹالا نہیں کہہ سکتے ہیں چلیے بھی مان لیا راجنیتی لوگ کہتے ہیں ان کا راجنیتی کرن ٹویٹ پر چل رہا ہے چلیے بھی مان لیا بھگیل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ گربر تھا آپ کہہ رہے ہیں کوالٹی کنٹرول کی بات کوالٹی سے آپ سمجھوتا کے لیے تیار ہیں کہ آپ نے کرونا یو داؤں کے لیے کر رہے ہیں کرونا یو داؤں کی سب سے پہلے جان بچانی ہے کیونکہ اس سے سروٹ جائیں گی لیکن اس کو آپ بھگوٹالا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اور پرائزیز ہو گئی ہے سنکھیا جیادہ بتائی گئی ہے اتنے کم آئے لیکن آج اس پاک پہ ہم جو چرچہ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں اس کو بھگوٹالا سب مجھے بہتا پتی ہے تو کیا کہیں آپ ہی بتا دیجے آپ ہی بتا دیجے کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہوں سوال اس بات کا اس سبیں میں پریانکہ جی کو اور اکلیش آدو جی کو بھی آمنتریت کر رہا ہوں کہ ویسوک مہمالی سے نپٹنے کے لیے کچھ بھی سرکار کا کرتب ہے لیکن ویپس کے لوگ بھی گوریا پیاس کر سکتے ہیں وہ گلہری پیاس ان کے بھی کچھ دکھائی پڑھنے چاہئے نہیں آپ کا آمنتریت کرنا بنتا ہے ان کا آمنترن سوکھار کرنا بھی بنتا ہے میں ان کے راجنیتی کرن کو بھی جانتا ہوں میں اس پر بعد میں آؤں گا میرا پرشنی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو گھوٹالا مت کہیے تو ہم اس کو کیا کہیں اور میں نے جو سب سے مغول سوال کیا کہ پی 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 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر کنٹرول کا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے کنٹرول کیا گھوٹالا نہیں ہے کیا ماپک سے کم کوئی بھی چیز بن جائے اور وہ باہر چلی بھی جائے وہ ہے کیا ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میڈیا ٹائل نہ کریے گا اس کے لیے بسیس لوگ آپ نے آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں یہ میڈیا ٹائل نہیں آپ میڈیا ٹائل ہم کہاں کہہ رہا ہے ہم تو صرف سوال پوچھ رہے ہیں ابھی اگر میں اچھا بولوں گا تو آپ کہیں گے واہ مجھے بھی ادھکار پترکاروں کو ملا ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں پی پی کٹ میں اگر کوالٹی کب ہے تو وہ کیا ہے گھوٹالا ہے یا نہیں یہ بس چھوٹا اسطنب ہے یہ ابھی کیسے پتا چل گیا کی کوالٹی کب ہے یہ بھی کیسے صدی کر دیا گیا چل یعنی صد ہوئے بینا اگر کسی ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے اور ابھی میں نے جو بائی کو اگر سی کمیٹی ہے وہ بھی صد نہیں کر پائے ہوں گے میں صد کرنے کوئی نہیں ہم پترکار صد کرنے نہیں بیٹھے ہم دونوں پہلوں کو جاگر کرنے کا ہم میرا بگیل صاحب پھر سے ایک بڑا سوال ہے ونمرت سے جو کمیٹی ہے دوکٹر صاحب کی پھر سنا ہوں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہماری انٹرنل کمیٹی ہے جو کولیٹی کنٹرول کو پرختی ہے اس نے پرخہ اور کہا کہ کم ہے تو ان کو بھی صد کرنا پڑے گا کیا دوکٹر صاحب کی کمیٹی دوکٹر صاحب کی کمیٹی دوکٹر صاحب کی کمیٹی کے لاب اس ٹیٹ لیویل کی کمیٹی ہے وہ بتائیں گی اس ٹیٹ لیویل کی کمیٹی جو ہے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ بتائیں گے آپ نے پوسٹ کر رکھا ہے عطل عربین پوچھیں پوچھیں لیکن وہ میرٹ حصد کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری state اور country level پہ جو کمیٹی ہے وہ بھیجی تو گئی ہے لکھنو سے نا ایک جگہ کی بات نہیں ہے ارون بگیل صاحب آگرا 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 کی بات کریں گے میرٹ لیول کی وہ بات نہیں کریں بگیل صاحب اتنا بھی جانتے ہوں گے بی جی پی سانسد ہے نا دیپ نران یاد سماج بات 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 آپ نے کیا مطلب ہے بہت سارے جگہوں پر گربڑی آئیں بگیل صاحب کو آپ نے سنا جانچ پرک کا بشاہ ہوگا اس کو گھوٹالا کیسے کہ دیا آپ دیکھئے پہلا سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار ابھی پی پی کٹ کا اندزام کر رہی ہو بیماری کو فیلے لگ بگ ایک سو بیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اب سوچ جنت کس کے بھرو سے چھوٹی ہوئی ہے ابھی ڈاکٹر کیسے جندہ رہے سرکار اس کے اندزام میں لگی ہے یہ گریب کا نمبر کبھائے گا یہ تکراؤ ان سے میں بغیل صاحب جو بات کر رہے جو سرکار 120 دن نکل جانے کے بعد ماری فیلنے یہ یہ کلیکٹر بیڈر سرکوالی پارٹی یہ کو چھتری دل نہیں یہ کلیکٹر بیڈر سرکوالی پارٹی ہے یہ سب کو اپنی بات کہنے کا دکار ہے یہ کو چھتری دل نہیں ہے جیسا سن لیتے بھگیل سن لیتے چھوٹے بھائی چھتری دل سن لیتے ان کو پھر آؤں گا آپ کے پاس یاد سب بتائی یہ بڑے دل میں ہے بڑے دل کی بڑی سوچ ہے اس لئے ڈاکٹر کو نہیں بچا رہے ہیں جنتا پہ دھیان ان کا بہت دیر میں جائے گا تب چھوٹے دل کو کہنا پڑ رہا ہے ماندی اگلیز جی پر آپ آروب لگانے بات کر رہے ہیں آخری مردگا ملدگا ملدگا سمات بڑی سب بن چکا ہے میرے کھاتے میں 500 روٹے جا چکے ہیں بھگیل صاحب آپ نے کیا ہے اس کی تو چرچہ کرتے ہیں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے میرے اگر بیسٹ موڈل ہوتا بھگیل صاحب میری آواز نہیں جا رہی سر بھگیل صاحب میری آواز جاری یادو صاحب میری آواز جاری سر بھگیل صاحب میں گزارش کر رہا ہوں یادو جی کو اپنی بات رکھ لیجے گز گزارش کر رہا ہوں دیپ نرانی یادو بس وہ ہی میں کہ رہا ہوں میں تو صرف اتنی بات کہ رہا ہوں بینہ سماج بادی سر سر بات اخلی سیادو کے ایک اس سارے پر اسی فیزدی جلوں میں گریبوں تک راسن پہنچایا ہے لوگوں نے یہ ہے انتظام پی 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 کٹ آپ نے کہا پہنچا ہی اگر توپی توپی نہیں اچھال نا پی پی کٹ میں گر بڑی اس پر چرچہ کرنی ہے ایک دیپ نرین یادو آپ نے کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ کے بھائی لکھ میر دے رہے ہیں مک پنٹری کو پی پری سانی ہونے جاری یہ سہر بہان بن سکتا ہے یہ بیوستہ ہیں میں تو صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں لڑائی سامل ہوں دو منشتر ہیں دو ایم پی ہیں میر اکیلا تین نہیں کر لیں گے شہر میں بھائی لیکن میر نے لکھ تو دیا نا بھگیل صاحب اکھلی شاہدو لکھتے ہیں بھائی بھگیل صاحب سوال 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 دیپ نانیہ تو شانت ہو جائی بھگیل صاحب میر تین نہیں کر لیں گے پتا ہے بھگیل صاحب سن تو لی جی میرا سوال یہ ہے میر لیکن میر نے لکھ دیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہ گھوٹالا ہے نہ وہ ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں وہ سٹیٹ میرٹ لیبل کی بات ہے آپ بولیں گے نہیں تو پھر پوچھیں کس سے سر نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ میر کے علاوہ چھتے ہیں بڑا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے بھگیل صاحب میں گزارش کر رہا ہوں شانت ہو جائیے دیکھیں دیپ نرائن یاد ہو کیا ہے نا کہ جب پردھان منتری کو لے کر بڑی اوچھی اوچھی ٹپڑیاں تمام لوگ کر دیتے ہیں تب بھی آپ کو دھیان نکھنا چیئے کہ مئر کو کس نے چنا ہے سب اپنے اپنے حساب سے راجنیتی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو سرکار پی پی کٹ نہیں باٹ پائی میں تو پھر اس کو دوسرے لیول پر دیکھتا ہوں جن سرکاروں اور جن دیشوں کے ان کو آخر کون آشوست کرائے گا جو مل رہی ہے پی پی کٹ وہ درست ہے بھگیل صاحب کہ رہے ہیں اس کو ہم گھوٹالا نہ کہ راج نیتی کار پر تیار روپ کے بیچ میں کیا واقعی آگرہ وہان بن گیا یا یہ صرف راج نیتی ٹپ پڑی ہے یا جو پی پی کٹ کو لے کر خلاصہ ہوا اس میں سرکار یا سرکار کے اندر کے کچھ لوگ اس کو دمانے کی کوشش کر رہے ہیں ارون بھگیل صاحب سن تو لیجے بھائی شاید پارٹی بھی ایچار ٹی ہے جی ارون اپنی بات پوری کریں میں آپ سے بھگیل صاحب کیا رہا ہوں آپ نے صرف آگرہ کی بات کی اس کو لے کے میں نے ادھارن دیا ہے کی آپ نے آگرہ کی بات کر رہے ہیں ہم پورے پردیس کی بات کی آپ سے ایک رکھتے ہیں گروٹھا کی بات تو بھی نہیں ابھی تو سوال ہے اور سیدھا سیدھا سوال ہے کہ ابھی تک سرکار نے اس پورے معاملے میں کاروائی کیوں نہیں کی بھگیل صاحب اسی کا جواب دیتی ہے بہت جلدی سے بہت جلدی سے جواب چاہیے عربینت کے سوال رہی بھگیل صاحب جواب دیتی بھگیل صاحب سرکار کاروائی نہیں کری ہے اچھت پلیٹ فارم پر سرکار کی طرف سے اس کا بردن ضرور آئے گا اب تک آیا نہیں سر یہ پوچھا تھا انہوں نے اب تو سٹی ایک جانج کری گی کی خبر لیگ کیسے ہو گئی پی پی کٹ کس نے غلط باٹی اس کی جانج کہا ہے آج آج اس کی جانج کے لیے باقیدہ سٹی ایف نے لوگوں کو گنا لیا لیکن مجھے اس بات کی جانکاری نہیں ملی پی پی کٹ اس کے لیے کوئی پریس ریلی جاری نہیں کیا گیا بتائیے بھگیل صاحب بھگیل صاحب اس کا چھوٹا سا جواب کی جواب تو چھوٹا سا پرشنہ ہے چھوڑ دیجئے کسی راج نیتک دل کے نیتا کا پرشنہ میرا پرشنہ ہے آپ کہہ رہا نا کہ چوتھا اس تم ہے تو اتنے سا ہی ہمارا عدھ کم سے کم اتنا تو ہے آپ بتا دیجئے اس تی اب جانج کرے گی خبر کیسے لیک ہوئی چلیے وہ بھی کرا لیجئے کئی جگہوں پر گربڑیاں ہوتی مجھے پتہ ہے میں یہ کہ رہا ہوں اس کے لئے بھی آ جاتی کی بھائی پی پی کٹ مانک کے حساب سے کیوں نہیں سپلائی ہوئی تھی وہ پریس ریلیز کی سندوق میں رکھی ابھی میں یہ کہنا چاہوں گا میلٹ کے پرنسپل کا بیان یا ہم لوگوں کے آدھار پر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں سر کیا بتا جائے گا کہ خبر کیسے لیک ہو گئی کب دس دن میں پاس دن میں ایک مہینے میں ایک سال میں تو آپ اچھت ویکتی نہیں آپ یہ کہ رہے ہیں مطلب ہم آپ سے نہیں پوچھیں اب میں آگرہ میں بیٹھا ہوں جو چیز لکھنو اب سر اب آپ کہ رہے تھے ویش ویش مہا ہماری ہے اب رہے ہیں صرف آگرہ کی بات کر لیں چلی میں آگرہ کی بات کر لیتا ہو آگرہ میں ایسا کیا ہوا میر کو بھی چھوڑ دیجی آگرہ میں ایسا کیا بھگی بھگی سر پلیز سر بہت نموطہ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی پارٹی کا راج نیتک من چلی ہے سوال کا مطلب ہوتا ہے اس کا جواب آنا چاہیے آپ جب دے رہے ہیں جواب تو انکو بھی دیجی دیپ نرائنڈ یاد دیپ نرائنڈ یاد دیپ جب یہاں چناؤں میں جائیے پھر بتائیے گا اب بھگی صاحب آڈی ڈاؤن کر دے پلیز بھگی صاحب میں بھار بھار گزارش کر رہا ہوں ایسا بھار اگر وقت جائے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے ایسا ڈسٹر بھار ہوتی ہے سر راج نیت یہ جو تقریقے ہیں یہ مجھے بھار 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 دیپ ناران یاد صاحب میری صرف اتنی بھار میری صرف اتنی گزارش ہے کتنے لوگوں نے کیا کرا مجھے مجھے نہیں پتہ بھار میں آپ خود کہہ رہا ہوں چنوٹی دے کر کہ آپ اپنے ریپورٹروں سے پوچھئے جہاسی جنپت پہ جہاسی جنپت سے لے کر اگل بگل کے جنپت پوچھئے پہلے دن سے ریپورٹر پوچھا رہا کس پوچھا رہا سماج بھار جہاسی اور جنپت تک سمیت ہے میں تو آپ سے بول رہا ہوں نا کہ لگ ستر ستر پرسنٹ جلو میں ستر پرسنٹ پر آگئے بیچ میں جنپ جنپ بگل کے زلو میں رہ گئے سر آپ کے علاقے پر چرچہ میں نہیں کر رہا ہوں سماج بادی پارٹی کے لیتا ہے پردیش ستر پر آپ سے بھی چرچہ کر رہا میرا سیدھا سوال مجھے جتنی چنوٹی دینا آپ بھی دیجئے پگیل سا بھی دیدیں میرا سیدھا سوال ہے سیدھا جواب چاہیے دیپ نرائن یادو سیدھا سیدھا جواب بہا سے تلنا آپ نے کروا دی ہے مجھے یہ بتائی کہ بہان بنانے میں جن لوگوں کی بھومکا تھی ان پر کتنے ٹویٹ آپ نے کر دی دی دونوں بھائی لوگوں نے آپ سیدھا کر لیا کہ سننا نہیں کر سکتے لوگ میرا سوال جا رہا ہے آواز پہنچ لی ہے آپ تر ہلو آواز نہیں آرہی سر دی نرائن جی چلیے شاید آواز نہیں جا رہی ہے پھر سے میں چاہوں گا کہ جوڑ دیا جائے دونوں لوگوں کو بھگل صاحب بھی دی نرائن یادو کو بھی ارون یہاں پر سماجبادی پارٹی کے نیتا جھانسی اور اگل بھگل کی بات گنانے لگے آگرہ سے باہر بھگیل صاحب نہیں جا رہے تو ہم ماملہ ہے کیا اور جیسا یہاں پر باقی دلوں کے ٹوٹ پر بھی ہمیں چرچا کرنی چاہیے اتنی تطپرتہ پریانکہ نے راجستان میں ہونے جانچ کر رہی اس کا کیا مطلب ہے اور آگرہ کی میئر کا یہ کہہ دینا آخر اس کے پیچھے بھی کیا کوئی راجنیتی ہے کیا کہ وہ بہت کہہ رہی خلاف کون سی کاروائی ہوئی اس کے بارے میں آج تک کسی نے کوئی جانکاری کسی کے ساتھ ساجہ کرنے کی جرورت نہیں سمجھی اس پورے معاملے میں کون لوگ جمہدار ہیں کون سی کمپنی نے اس کٹ کو خریدا اس کے کیا دام تھے اس کی جانکاری دینے کی جرورت نہیں سکتے ہیں کی اس پوری معاملے میں کیا ہو رہا ہے اور مجھے آشیر ہی اس پی سنگ بھگیل صاحب سرکار کے ایک تنتر ہیں سرکار میں منتری رہے ہیں میں ان سے یہ سمجھنا اور جاننا چاہتا ہوں کہ آگرہ آج جس مہانے پر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے بڑا آسانی سے کہ دیا تبلیقی جماعت کے لوگ آیا انہوں وہ ہی سب کچھ کر کے چلے گئے ارے آپ کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے آپ کی پوری سرکار ہے آپ ایسے ایسے جمہداری سے نہیں بس سکتے بگیل صاحب کیونکہ آپ سے لوگ پوچھیں گے آگرہ ایک ایسا شہر ہے جس کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور وہاں پر کچھ ہوگا تو آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کا پہلا ناغریک اگر آپ کے اوپر سوال اٹھائے گا تب تو آپ کا جواب دینا لازمی ہے اور جواب آپ کو دینا پڑے گا جواب دیں گے دوسرے ڈل سوال کھڑے کر رہے ہوں گے اگر کھڑے کر تو کیا مطلب ہے اتول جی میں پورا گھٹنا کرم منٹر کرنا ہوں ہوں ہمارے یہاں پہلا کیس آیا تھا اٹلیان ٹوریسٹ کا ان کو سب کو کرائے گیا دلی میں آئیسولیسن میں رکھا گیا ہسٹری ہسٹری وہ آج نیگیٹی ہے اچھانک جب ہم بلکل جیرو پر آ گئے تھے اور میں تبلیغ جماعت کو نہیں کہوں گا لیکن تبلیغ جماعت آ کر دلی سے تین گھنٹے میں آگئی اور یہ جب تیلنگانہ میں جا کر پہلا تبلیغ جماعت کا آدمی مراد تب یہ نیوش کر چکے تھے پھر یہ اپنی بیماری کو چھپاتے ہوئے میں اس میں بھی اپیل کیا تھا میں آگرہ کے ایمپی ہونے کے ناتے آپ سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کر رہا ہوں کہ آپ پر کوئی مقدمہ پنجی پر نہیں ہوگا یہ یہ نیزی اسپتالوں میں گئے پھر انہوں نے پیرامیڈکل اسٹاپ کو سنکرمیت کیا پیرامیڈکل اسٹاپ اپنے گھر میں گیا تو ان کو سنکرمیت کیا اور وہ اسپتال جو تھا آگرہ جب آگرہ ایٹا فوجاباد ہاتھ مطورہ علیگر کو ٹھیک کرتا ہے تو جو ان کے چھپانے سے ان کا بھی تبلیغ جماعت کا آدمی ہے جس نے اسپتالوں کو سنکرمیت کیا پھر اسپتال کے مارید اور دوسرے مارید کے مارید سے فوجاباد ایٹا فوجاباد یا باقی جلوں میں بھی یہ بات پہنچی تو اسی سمیہ میں یہ نیویزن کرنا چاہ رہا تھا میں نے تب بھی سیادو جی کوئی دور آئی نہیں مسلم سماج کے بہت بڑے نیتا ہیں اچھا بوٹ پڑتا ہے نیتا جی کو بھی سامنے آنا چیئے تھا کہ اپنی سوچی پرساسن کو دیں جس سے آپ سلوچے دھو سکیں اگر ہیڈن آپ رہیں گے تو آپ لائیویٹی کسی کو ہیڈن ہے تو اپنا سری خراب کرے گا اور کورونا پوزیٹی کو ہیڈن ہے تو پوری سوسرائیٹی کو خراب کرے گا یہ اپنے ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا بگیل صاحب اور میں اس بات کو ضرور پوچھوں گا دیپ ناری یادو سے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سنے سوال سچائی کہہ رہے ہیں کہ راجنیتی نہیں ہونی چیئے بہت اچھی بات ہے اپیل تو ہونی چاہیے تھی مولانا ساتھ گرفتار نہیں ہوا ہے بلکول دیپ ناری یادو دیکھ مولانا سنے بند کرانے تھوڑے نائے سر میرا بند کرا دوں چل اپنی بات رکھی آپ میں بیس سال سے میں بڑے بھائی کو بیس سال سے جانتا ہوں 1991 بڑے بھائی مولائم سی آدھ ساتھ سکورٹی میں تھے میرے چھاسکیا کارکرم میں آئے تھے بڑے مابتی کے ساتھ بڑے بنمرتا کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے آپ لوگوں کا راجنی سفر نہیں ابھی جان میں کسی دن اور چرچہ کروں گا میرا سیدھا سوال تھا اس کا سیدھا جواب چاہیے دوسری بات پہ آتے ہیں بلکل سیدھا جواب دے رہے دوسرا دوسری بات جس جماعت کو لے پورے میڈیا میں ساری جگہ کی ان کی بجے سے کرونا فیل ہے بلکل اس کے بہت ساری شیزیں مل رہی ہیں گلتی کی انہوں نے لیکن ہم یہ سوال دوسرا یہ بھی ہے کب تک چلائیں گے آپ بھائی 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 چلائیں گے یہ تو میرا سوال ہے دیپ نران یاد ہو کب تک چلائیں گے مطلب کیا ہے بھائی یہ کیا بات سار جو غلط ہے اس کو غلط آپ نے کہا نہیں سوال پوچھ رہو بھگیل صاحب نے بھائی کہا ہے میں یہ تو پوچھ رہا ہوں سر تب آپ لوگوں نے tweet کیوں نہیں آیا یا آپ لوگوں نے اپیل کیوں نہیں بھائی بھائی تو سر وہ میں تو ماملی سا انکر رہو سر بھائی آپ کے بھائی آپ میرے سوال کا جواب دی دی بھائی 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 جب وہ کمنٹ کرتے ہیں تو تب رہیم نہیں دیکھتے ہیں جب دوسرا جواب سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے جلدی سے میرے سوال کھا کہ اکلے جی نے پہلے دن سی کمنٹ سارے چیز آپ کے سامنے آئی ہیں لوگوں کو جبین پہ کام کرنے سب لوگ اس میں بھائی تو پرجا آپ لوگ کی چلتی ہے نا جنت چلتی ہے آج ستہ میں نہیں کل آ جائیں گے کوشش بھی کر رہے ہے تو کون سا احسان کر رہے ہیں کہ غلط کیا بھگیل صاحب کا ایک پرشن ہے نا آپ چار پرشن کر رہے اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی پکڑ تھی ایک اپیل ہی ہوں راستی عددر جی نے کیا کیا کام کی اس کے لیے سب کو بیور اتھو دی جائے گا یہ سرکار میں ان کی ذمہ داری ہے اور بیپکش والے کی زمداری کیا ہوتا ان کا نیت بولتے ہوں جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ نہ بتائیں گے نہیں بلکل پارٹی کے بیپکش والوں نے زمین پہ کام کیا ہے سرکار کے لوگ کون سا منگل گرہ پر کام کر رہے وہ سب زمین پہ کام کر رہے سب زمین پہ کام کر رہے سب زمین پہ کام کر رہے مانگل گرہ پہ کوئی کام نہیں کر پہ رہے گر گیا اس کو چھوڑیے بھگیل صاحب بھی زمین پر ہی کام کر رہے اور آپ بھی آپ کی پارٹی بھی زمین پہ کام کر بھگیل صاحب بتا دیجئے کہ وہان کا سانسط بن کے کیسا لگ رہے آپ کئی کارن گنا رہے اس میں کچھ واجب بھی ہے بہت 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 خامیہ اپنے گناہی ہے اور طاقت نہیں تین لوگ کے نیتاؤں میں لیکن وہ خامیہ بڑھتی چلی گئے اس کا جواب تو آپ سے ہی لیا جائے گا سرکار میں آپ ہیں بھگیل صاحب اطول جی ہمارے اطول جی ہمارے یہاں ہمارے دن ٹوٹل نگی آئی ہم کنٹرول کر رہے ہیں چلے معافی جاؤں گا بھگیل صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا یہ میں چاہوں گا جلدی سے آپ کی آواز کو درست کر دیا جائے اس کے بعد میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں بہت آگرہ آگرہ بہت کیا واقعی جلدبازی نہیں ہو ایک طرف سنکھمر سے بچنا ہے لیکن تران تلنا کر دینا ہمارے دیش میں ہم نے دور بھی دیکھا ہے کہ تمام لوگ ہمارے بیچ میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ دو پرشت ایسے اٹھ رہے کہ ایسی سپلائی ہو گئی اتنی ہمت ہے ابھی ادھ کاریوں میں سرکار میں بھی ایسا گھوٹالا کرنے یا جس کو گھوٹالا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماننے ہم وہ کام کرنے میں سکشم ہو گئے اور پھر جا چیز کری گی خبر کس کار کی پریس ریلیز ہمارے پاس آتی ہے اور شاید بھگیل ساب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو چیزیں جاننے کوشش کریں گے کہ بھائی بھوہان آگرہ نہ بننے پائے کارن کیا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے جو جو جمہدار لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی گا کونکہ آپ سرکار میں ہیں اب یہ مانے ہم کہ آگرہ کو لے کر بھی جواب آئے گا وہ راج نیتک لیکن میں جو سچ ہے اس کو دیکھتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ بھائی لوگ لاکڈ ڈاؤن کو مانے نہ لیکن دنیا مان مان رہی کی رکھنی چاہیے بہت شکریہ بھگیل سب آپ کا دیپ نران یاد آپ کا اور ارون آپ کا بھی تو پی پی کٹ میں گھر بڑی اور راج نیتک آرو پرتیارو کچھ لوگوں نے پرشن کھڑے کیے کچھ جگہوں پر ان کی پارٹی کی بھی سرکار ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پوچھنے کا لیکن ان کو ادھکار کے ساتھ ایک ذمہ دار وقتی ہونے کے ناتے اس پر اپنی پارٹی کے سرکار سے وہاں پر پہلے ٹویٹ کر کے پوچھنا چیئے تھا پھر لگتا کہ یہاں راجنیتی نہیں کر رہے سرکار اگر اس بات کی جانج کرا رہی کی خبر ہی ہے تو کم سے کم آگرہ کا موڈل فیلحال تو کہہ سکتے ہیں کہ فیل دکھائی دے رہا اس پر سکریتا کی ضرورت ہے نوست موسیقی